جی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بہت بات ابھی پڑھ رہا تھا چودہ لاکھ بھائی بھیڑ بکریاں چودہ لاکھ بھیڑ بکریاں جدہ بندرگاہ پر پہنچ چکی ہیں اور اس میں تائف سے بیشمار آتی ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ٹرالے لوڈ اٹھوئے پوری سہودری بیچزان نجران واریس ہائٹ پر بیشمار مدینہ شریف سے بیشمار تائف سے بیشمار اس کے علاوہ چودہ لاکھ بھیڑ بکریاں مگوالی گئی ہیں آپ کو یہ ویڈیو مکمل بتاتا السلام علیکم سب سے پہلے جی آپ کو حج کا چاند مبارک جو کل رات سے دکھائی بھی چکا ہے آپ نے سوشل میڈیا کسی پلیٹ فارم کے اوپر دیکھ بھی لیا ہوگا کس دن ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا یہ جی کہ ایک تو مدان ارفات عید اور دوسرا عید کے اوپر جو ہم پرائیویٹ سیکٹر ہوتے ہیں ہمیں چھوٹییں کتنی ہوگی یہ بھی واضح کر دوں گا آپ کو میں اچھا اس میں ایسا نہیں ہے کہ بھی مثال کا طور پر جو سرکاری بندے ہیں سرکاری بندوں کی تو آپ کو پتا ہے بھائی ان کی چھوٹییں زیادہ ہوتی ہیں لیکن پرائیویٹ اس میں وہ آتے ہیں مسرسہ کمپنی کفیل گنڈر کام کرنے والے اور جو ازاد کام کرنے والے بندے ہیں وہ تو بھائی اپنی مرضی چھوٹی کریں یا نہ کریں ان کی مرضی ہے لیکن اگر آپ پکڑے گیا تو کیا ہوگا یہ اس ویڈیو میں کلیئر کرتا ہوں میں سب سے پہلے ہم اگر عید کے مطلق بات کریں تو الحمدللہ ذلحجہ کا بھائی چاند نظر آ چکا ہے اور عید اللہ سہا کا اعلان کیا جا چکا ہے اس میں سب سے پہلے 26 طریق کو حاجی بھائی مدانے مینہ مینہ میں جائیں گے آپ کو پتا ہے اور جو سعودی بیعت سے جانے والے ہیں وہ 26 کو بھی پہنچ جائیں گے یا 26 کی صبح زور سے پہلے پہلے یا 25 کو پہنچ جائیں گے جیسا کہ جتا وغیرہ سے گرام میں جتا سے گیا تھا اور میں 25 یعنی ایک دن پہلے ہی پہنچ جائیں گے دو دن پہلے میں تو چلا گیا بھائی ایک دن حرم میں رکھا تھا تو برحال اسٹے معاملات جو بھی چلتے تھے وہ الگ سے معاملہ ہے ابھی تو بہت سکتی ہے برحال جی اگر بات کریں 27 27 کو پتا ہے ہم نے صبح اٹھ رہا ہے اور اور فجر کی نماز کے فوراں بعد اور کچھ تو بھائی فجر کی نماز سے پہلے میں چلے جاتے ہیں میتانی عرفات پہنچ رہے ہیں اور وہاں پر آپ کو پتا ہے حج کا خطبہ اور زہر اثر ملا کر اور سوری زہر اثر ملا کر پڑھی جائے گی اور آپ باغی جو مغرب کی جماعت ہے جی وہ مزلفہ میں پڑھیں گے جا کر مزلفہ میں رات کا قیام ہے جی اور اس دن یعنی کہ میتانی عرفات ہوگا 27 کو اور 28 والے دن بڑی عید قربانی عید 28 والے دن ہوگی اور آپ کی ٹائمنگ جو آپ کو ملی ہوگی خاجیوں کی بات کر رہا ہوں میں وہ آپ کو بھائی پرچی کے حساب سے اس ٹائم آپ نے اپنی ٹینٹ کروا لینی ہے 28 کو بھائی عیدل زہا ہے اور اس کے بعد اگر بات کریں 30 اگر 30 تو آپ نے بنامی رکنے آپ کا پتا ہے جب مرات کو گنکنییں مارنی ہوتی ہیں شتانوں کو اور گنکنییں حرام سے ماریے گا پیچھے سے بھائی سٹارڈ لے کر مت آئیے گا ہاں اگر چھوٹیوں کے متعلقات کریں تو اس میں بھائی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا ان کو چار چھوٹییں دی گئی ہیں جی اور ان چھوٹیوں میں 27 جون سے یہ چھوٹییں شروع ہوں گی اور 27 جون یعنی کہ مدانے ارفاق والے دن سے اور حج والے دن سے پہلی چھوٹی ہوگی ان کی چار چھوٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے پیسے کمپنیز بغیرہ پانچ دے دیتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ جو ازاد کام کار رکھیں جیسے کہ بول رہا تھا میں تو ازاد بھائی آپ حج اور عید بلہ دن دو دن کام کے اوپر مت نکلیے گا اگر آپ کہیں پکڑے گا تو آپ کو بھائی فائن کے تس ہزار ریال جرماننے کے ساتھ ڈی پورٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ کنفرم ہے یہ وہ آپ کو اتا رہا ہوں میں ٹھیک ہے جی حج اور عید دو دن گھاری رکیے گا بہت مندل آلچی دیکھتے ہیں میں نے بارال تو یہ عید کے مطلق اور چھوٹیوں کے مطلق اپ ڈیٹ تھی جیسے میں نے آپ کو پسکت کر دیا ہے